بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے مسائل کو لے کر لازٹ ٹائم جب میں آنے والا تھا اس ٹائم اس دن کی سن لے یعنی کہ جس دن میں یعنی کہ رات کو میری فریٹ تھی اور دن ٹائم میں سفارہ میں گیا ہوا تھا ساتھ میں کے دوست تھا میرے جو میں آج سے تقریباً پانچ ساتھ دن پہلے ایک ویڈیو جو ریاریٹ ڈالرڈرٹ کی آپ کے شرح شیئر کی ہے اس میں وہ دو دوست آپ کو دکھا چکا تھا وہ جدہ کے تھوڑا آرہا تھا میرا دوست ایک جل کے تھوڑا آیا ہے تو وہ ہم سے پہلے آیا تھا تقریباً پانچ چھ ماہ تو بات یہ ہے کہ ان دونوں کو لائپ بٹھا کر بھی میں ان دونوں کی ویڈیو شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی صبح یہاں پر سون یعنی کہ ابھی جب بیٹھا ہوں ابھی وہ دونوں بیٹھے گئے ہیں میرے پاس تقریباً دیر دو گھنٹے تو ابھی ویڈیو ریکارڈ کرتا میں تقریباً تمام انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو ان دونوں سے تو وہ لائٹ باکس میں آپ کو بتا کہتنا لائٹ چلے گی لائٹ ہی نہیں ہے پھر لائٹ آئی ہے تو میں نے اس کو بولا ٹائم جزار کافی زیادہ ہوگا چلو صبح ریکارڈ کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو کیلئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے جی پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہاں پر آج ہی میں آپ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آخری دن سفارہ میں گیا ہوا تھا وہ دوست میرے ساتھ تھا کون سا میں آپ کو جو ویڈیو اکسا شیئر کرنے والا اس میں بتاؤں گا اس بندے کے ساتھ اس نے وہاں پر پوچھا کہ یہ جو خروج لگا ہے میرا سفارہ سے کیا اس خروج کے تھرو میں آ سکتا ہوں دوبارہ سعودی پر نیویزر کے طور پر تو ان کی طرف سے یہی کہا گیا بل جی بلکل آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں تو وہاں پر ایک دوست مل گیا جی اور ہمارا بہت اچھا دوست تھا وہی پر بیٹھا وہ پیپر جمع کروانے آیا تھا وہ بھی خروج کے تو اس کے ساتھ گپ شپ ہوگی اس کے پیپر بھی ہم نے جو جو چیز چاہیے میں نے تو بولا یہ چیزیں لے گیا فائل بنائی بنائی اس کو بولا یا وہ در جا کے جمع کروا دے اس کا پیپر بھی اپنے ہاتھوں سے جمع کروا کر میں پہنچا پاکستان میں اس دن رات کو میری بھائٹ تھی ابھی آج اس کا میسیج آیا ہے علیکم السلام ٹھیک ٹا گربان تم سنو ٹھیک ہے اور سنو کیسے ہیں موسم کیسے ہیں پاکستان کا اس نے مجھ کو پوچھایا کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے اور موسم کو بغیرہ کیسے سناو اور اب بات میں میسیج مجھے آ چکا ہے کہ میرا بھی الحمدللہ خروج لگ چکا ہے یعنی کہ اس بندے نے مجھے بھائی دھائیما ہوئے پاکستان میں آئے ہوئے ابھی آپ کو پتہ ہے جی آپ کے ساتھ مکمل بلوگ کا شہر در چکا ہوں تو دھائیما میں اس کا خروج لگتا ہے جدہ کا کفیل تھا حالانکہ جدہ کی لسٹ لمبی ہے حالانکہ آپ کا چھوٹے شہر کا کفیل ہوگا تو بھائی آپ کو دھائیما نہیں لگیں گے اس سے بھی کم عرصے میں آپ کا کام ہو جائے گا ابھی بات کر لیتی ہے جی میں آپ کو جو ترہیل والے بندے بتا دوں پہلے جو جیل کا ثرور ڈیپورڈ ہوتے ہیں آپ کو جیل پکڑے جاتے ہیں ایک کام ایکسپائر حروب مطلوب ایک کام ایکسپائر ہو سیکنڈ ایک کام ایکسپائر ہو ایک ہزار ریال کا فائن کرنے شوڑ دیتے ہیں اور اگر تین ایک کام ایکسپائر ہو تو پھر بھائی آپ کو سفر کر رہا جاتا ہے اور اس یعنی کہ ترہیل ڈیپورڈ کا ثرور جو بندے آتے ہیں وہ دوبارہ سوجیلی بے میں جا بھی نہیں سکیں گے تاہیات کے لیے بین ہوتے ہیں عمرہ حد کے لیے جا سکیں گے میں اس طرف آپ کو پہلے ترہیل واروں کے مطلق بتا دوں اس طرف آپ کو یہ دکھا بھی دکھا ہوں اس میں دیکھنے جی یارہ ہزار سات سو پجیتر افراد کتنے یارہ ہزار سات سو پجیتر افراد ترہیل ڈیپورڈ کیے گئے ہیں سعودی ریبیا سے مختلف حروب مطلوب تین ایک کام ایکسپائر ہوئے وہ بندے بھی اس میں آ جاتے ہیں ایک ایک کام ایکسپائر ہوئے جن کے چھوٹے مہنے اور بار ہر کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں اور خاص کا ایک کام ایکسپائر ہو تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں اس کے علاوہ جو جمن والے رستے سے بھاگ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں ان کی تضادہ علیہ دہ ہوتی ہے وہ میں نے بہت سے رائیو ایکسپیئنس دیکھیں انشاءاللہ وہ ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ دونوں دوستوں کو بٹھا کر اس کے مطلق بھی کچھ باتیں شیئر کروں گا جو میں نے اپنے لائب وہاں پر سین دیکھے کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے جی سبیہ آگے ادا بھی ٹاپ آف دی فی فا رہنگر آ چکا ہوں جو کہ یمن کے بالکل ساتھ ہے وہاں پر یہ معاملات بہت دیکھنے کو ملتے ہیں ابھی مکمل رپورٹ کے مطلق آپ کو بتاؤں میں بارہ ہزار تین سو اٹھامن افراد مکمل رپورٹ کے مطابق رفتہ کیے گئے ہیں چھ دنوں کے اندر بھائی ان میں مخالفہ نظام الکامہ والے سب سے پہلے دیکھ لی سات ہزار چھ سو چھپیس افراد ہیں اس کے بعد مخالفہ نظام امن الحدود سوری مخالفہ نظام امن الحدود جی بالکل یہ تین ہزار دو سو سنتیس افراد ہیں اور آگے یہ مخالفہ نظام الامل جو کہ وہی میں نے بتا دیا چھوٹا مہنہ والے کہیں اور کام کرتے وغیرہ پکڑ جائے تو چودہ سو نائٹی فائیب یعنی پندرہ سو بندے وہ بھی ہے جی ٹوٹل بارہ ہزار تین سو اٹھامن افراد گرفتار کی گئے اور ان کے علاوہ جارہ ہزار ساس سو پیجتر افراد بھائی ڈی پورٹ کیے گئے ہیں پھڑ کر جو ان لوگوں نے پکڑے اور جیلوں میں رکھے اس کے بعد ڈی پورٹ کیے گئے پاکستانی یہ کہہ جی وہ خاتون ہے مجھے کمنٹ کر رہی تھی میں نے ان کو کمنٹ کے مطلب نہیں بتایا تھا ایک ویڈیو ان کے مطلب پہلے شیئر کر چکا ہوں ان کے حسابن گرفتار تھا ایک میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آج یا کل ایک اور شیئر کرنے والا ہوں مجھ سے ابھی کیا سوار جو آپ کر رہی ہیں اور ان کے حسابن کو کیا مشکل بنی ہے جو ابھی تک وہ واپس سے نہیں پہنچے انشاءاللہ وہ بھی شیئر کرنے